سبسکرائب کریں برونو بھائی سبحان اللہ اس ممبر شریف پر جتنے علماء بیٹھے ہیں اگر ایک ایک کر کے میں پوچھوں تو سبوں کا یہی جواب ہوگا کوئی کہے گا میں جھاڑکھن سے آ رہا ہوں کوئی بیہار سے آنے کو کہے گا کوئی کہے گا میں بنگال کے فلاں خطے سے آ رہا ہوں بنگال کے فلاں علاقے سے آ رہا ہوں صرف علماء کی بات نہیں آپ میں سے بھی اگر ایک ایک کر کے پوچھوں تو گاؤں کے نام اتنے آ جائیں گے میرے سامنے کہ میں ہر ایک کا نام بتا نہیں سکتا صرف ایک سوال کیوں آئے ہیں بولو نا بھائی کیوں آئے ہیں آپ کہیں گے عرص پاک میں آئے ہیں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو بول دو سبحان اللہ کس کے عرص میں آئے ہیں آپ کہیں گے فیدائی ملت کے عرص میں آئے ہیں ارے بات سچی ہے تو بولو نا بابو زرہ سا فیدائی ملت کون ہے آپ کہیں گے صدر الافازل کا پوتا ہے ارے جھم کے بولو نا مچل کے بولو بھائیہ اب میں بہت بڑے بزرگ کا نام لے لیا ہوں جس بزرگ کے نام کو لینے سے پہلے ہماری جماعت عقیدت کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ باوضو ہو جاؤ اللہ کے ولی کا نام بے وضو نہ لیا کر صدر الافازل مراد آباد میں اور پوتا بنگال کے دبراج پور میں بولو نا بھائی حضرت علیہ السفیزی صاحب میں مبارک بات دوں گا آپ کو کہ آپ نے آج کے اس مجمع کے ذہن کو اس طرف بھی مبزول کرایا ہے کہ دو چیزیں سب سے بڑی قیمتی ہوتی ہیں ایک کا نام دل اور دوسرے کا نام اولاد بولو نا بھائی سب دے دے گا بندہ مگر دل جلدی نہیں دے گا اور اگر دل دے بھی دیا اولاد نہیں دے گا مگر وار صدر الافازل تیری عظمتوں کو سلام تیری رفاتوں کو سلام ارے بولو نا بھائی تیرے تقدس کو سلام کہ تُو نے اپنے لخت جگہ نور نظر جو آنے والے وقتوں میں تیری خانکہ کا سجادہ بننے والا تھا تُو نے اٹھایا اور یو پی کی دھرتی سے بنگال والوں کی جھولی میں ڈال گا بولو نا بھائی پیار سے بولیے سبحان اللہ علماء اکرام کی توجہ چاہوں گا دعائیں چاہوں گا ڈال دیا بنگال والوں کی جھولی میں ارے بولو نا نہ دینے والے کے دینے کا جواب ہے اور نہ لینے والے کے لینے کا جواب ہے ارے بولو نا بھائی دینے والے کے دینے کا بھی جواب نہیں لینے والے کے لینے کا بھی جواب نہیں آج سے برسہ برس پہلے جب وہ اللہ کا ولی یوپی سے دے رہا تھا اس وقت آپ نہیں تھے آپ کے بابا تھے آپ کے بابا نہیں تھے تو آپ کے دادا تھے بزرگ علماء تشریف رکھتے ہیں وہ یاد رکھتے ہوں گے اس دور کو جس دور میں اسی چوراہے پر بیٹھ کر اسی سامنے والے طالب میں نھانے والا خدا کا ایک بندہ جس کو دیکھ کر دنیا کہتی تھی مجذوب ہے اور مجذوب وہ ہوتا ہے جو ہوش و ہواس کھو دیتا ہے جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تھا تے علاقے کے تاجیروں نے کہا تھا کہ اے مجذوب زمانہ بول تجھے کیا چاہیے اگر گھر چاہیے تو گھر ہم بنا دیں ارے بولو نہ بھائی اگر تجھ کو باری چاہیے تو باری ہم بنا دیں اگر بلنگ چاہیے تو بلنگ ہم بنا دیں تیری نشست گھا چاہیے تو بول تیری نشست گھا بنا دیں مگر اس مجذوب نے کہا تھا خبردار سب کرنا مگر اللہ کے ولی سے پنگا مت لینا جو دنیا دار ہوتا ہے اس کو دنیا کی ترپ ہوتی ہے بینک بالنس کی فکر اس کو ہوتی ہے زمین جائیدات کی فکر اس کو ہوتی ہے گاڑی اور باری کی فکر اس کو ہوتی ہے مگر یاد رکھنا میرا نام اکبر ہے مجھ کو تم پنجابی بابا کے نام سے جانتے ہو مجھے گھر نہیں چاہیے مجھے باری نہیں چاہیے مجھے دولت نہیں چاہیے ارے تم کیا دے سکتے ہو سنو دینے والا پروردگار ہے مصطفیٰ مدینے سے دیکھ رہے ہیں مجھے کیا چاہیے جب وہ مجذوب کہہ رہا تھا تو دنیا نے سمجھا نہیں تھا کیا مانگ رہا ہے لیکن جیسے ہی صدرالعولماء صدرالعولماء آگیا تو دنیا نے سمجھ لیا یہ آل رسول کو مانگ رہا تھا مصطفیٰ سے بیٹا نہ رے تکبیر نہ رے رسالت اور سے نعیمی فیدائے ملت بولو بھائی پیار سے سبان اللہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کوتاٹا بوچھتے پارچین ہمیں بانگلہ بولتے جانی نا کین تو ایک ٹو ایک ٹو بول بو ارے سمجھ میں آ رہی بات ہماری ارے بولیے نا دنیا سمجھ رہی تھی کہ یہ لینے والا پتا نہیں کیا مانگ رہا ہے مگر دینے والا جب دیا ہے تو وہ دیا ہے دنیا نے جس کا تصور نہیں کیا تھا یہی سے سمجھ میں آ گیا صدرالعفازل مرادابات کی دھرتی پر رہ کر کے تم نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ پنجابی بابا کیا مانگ رہا ہے تو صدرالعفازل کی روح پکارے گی برکاتی پبانگے دوحل اعلان کر دو لائق بیٹا وہی ہوتا ہے فائق بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنے باپ اور تادا اور نانا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا میرا نام نعیم الدین ہے میں لیٹا ضرور ہوا ہوں ایوپی کی دھرتی پر مگر میرے اوپر بھی کوئی ہے میں نے پوچھا کون ہے کہ میرے اوپر غریب نواز ہے میرے اوپر بغداد کا غوث ہے میرے اوپر کربلا کا حسین ہے میرے اوپر حسین کا بابا علی ہے اور میرے اوپر کون ہے ان کا تاجدار آمینہ کا لخت جگر ہے بولو پیار سے سبحان اللہ مچل کے بولو ماشاءاللہ میں نے اپنے تئیں کچھ نہیں دیا ہے مدینے سے جو اشارہ ہوتا گیا میں وہ سب کچھ دیتا چلا گیا اسی لیے تو آلہ حضرت عظیم البرکات مجدید ملت امام احمد رضا خان قلم اٹھا کے تحریر فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مہو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مہو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی مائک والے بھائی جو ساؤن پہلے تھا وہیسا ہی کرو ایک کو نہ بڑھا جیسا پہلے تھا وہیسا ہی کر دو بات میری سمیمہ رہی ہے ایک کو میں میری بات اچھل کے کہیں سے کہیں چلی جائے گی پھر بات سمجھ میں نہیں آسکے گی لیکن میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے ولی کے در پہ آپ آئے ہیں ارے بولو نا بھائی اللہ کے ولی کے در پہ آئے ہیں پیار سے بولو نا اللہ کے ولی کے در پہ آئے ہیں اور اللہ کا ولی کون ہوتا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا وگزروں زمین آپ نے دیکھی ہے جس زمین پہ آپ حل جوتے ہیں وہ بھی زمین کا ایک حصہ ہے جس زمین پہ آپ نے مکان بنایا ہے وہ بھی زمین کا ایک حصہ ہے جس زمین پہ آپ نے دکان کیا ہے وہ بھی زمین کا ایک حصہ ہے جس زمین پہ ابھی آپ بیٹھ کر جلسہ سن رہے ہیں یہ بھی زمین کا ایک حصہ ہے بولو بولو کیا زمین کے حصے تمام کے تمام برابر ہیں ارے بولو نا بھائی برابر ہیں نہیں نہیں زمین کے کسی حصے پہ بتوں کی پوجہ بھی ہوتی ہے وہ بدھ خانہ ہے ارے بولو نا زمین کے کسی حصے پہ تاش کی پتیوں کو لوگ اڑاتے ہیں وہ تاش کا اڈہ ہے زمین کے کسی حصے پہ شراب کی بھٹی چلتی ہے وہ شراب خانہ ہے زمین کے کسی حصے پہ جوا کھیلا جاتا ہے وہ جوا کا اڈہ ہے لیکن زمین کے کسی حصے پہ قرآن بھی پڑھا جاتا ہے زمین کے کسی حصے پہ ناتِ نبی بھی پڑھی جاتی ہے زمین کے کسی حصے پہ نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ مدرسہ ہے جہاں پہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اور ذکر کرایا جاتا ہے وہ خانقہ ہے اور جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہ ملزید جھوم کے بول دونا بھائی اب سمجھ مانگے آپ کو ارے بولو نا حصے کیا برابر ہیں بولو بھائی ہیں نہیں تو جب زمین آپس میں برابر نہیں ہے تو انسانوں کی کوائلٹی بھی تو ویسے ہی ہے اب آپ دیکھتے ہوئے جاؤ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شراب پیتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جوا کھیلتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چوری کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تسبیح پڑتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نمازیں پڑتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جھوٹ سے بچ کر سچی باتیں کرتے ہیں پتہ چلا جیسے زمین کی کوائلیٹی الگ ہے وہیسے انسان کی کوائلیٹی بھی الگ ہے ارے بول دو بھائی پیار سے زبان اللہ انسان کی کوائلیٹی الگ مگر انسان کی جب کوائلیٹی الگ آپ نے دیکھ لیا تو آج وہ کون انسان ہے کہ جس نے آج اس فروری کی سولہ تاریخ کو آپ کو اپنے گھر سے آنے کے لیے نیمنتر دیا آپ کو گھر سے آنے کی دعوت دیا آپ نے دوستوں کو چھوڑا آپ نے خاندان کو چھوڑا آپ نے علاقے کو چھوڑا آپ نے اپنی دکانیں بند کی آپ نے اپنا کاروبار بند کیا آپ کے پاس گاڑی نہیں تھی تو راستے پہ چلنے والی سواریوں پہ سوار ہو کر سیٹے نہیں ملی تو کھڑے ہو کر گاڑیاں نہیں ملی تو پیدال اس جارے کے موسم میں اپنی اپنی آبادی کو آپ نے چھوڑا اپنے اپنے گاؤں کو آپ نے چھوڑا اپنے اپنے علاقے کو آپ نے چھوڑا دبراج پور خان کا شریف تشریف لے آئے پتا چلا کہ اس خان کا میں کوئی عظیم المرتبت رہتا ہے اس خان کا میں کوئی اللہ والا رہتا ہے اس خان کا میں کوئی اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے اس خان کا میں کوئی اللہ کا ولی رہتا ہے کون ہے وہ آپ کہیں گے ان شہزادوں کا بابا ہے آپ کہیں گے ان شہزادوں کا بابا ہے حضور نجم العلامہ کے بابا ہے حضور ناصیر ملت کے بابا ہے حضور میاں شہاب کے بابا ہے حضور میاں شبلی کے بابا ہے حضور میاں فہم کے بابا ہے میں نے کہا سنو ان سے پوچھو کہ آپ کے بابا ہیں اسی لیے یہاں یہ چاہنے والے آئے آپ کے بابا ہیں اسی لیے یہ عاشق آئے آپ کے بابا ہیں اسی لیے یہ تمام کے تمام دیوانے آئے تو یہ پکار کر کہیں گے برکاتی اگر ہمارے بابا ہونے کی حیثیت سے یہ اگر آئے ہیں ان سے ملنے تو ان سے کہہ دو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں میں نے کہا وہ کیوں کہ سنو انسان کسی کے باپ اور بیٹے کی بنیاد پر پہچان بنا سکتا ہے لیکن فیدائے ملت نے اپنے بیٹوں کی بنیاد پر رہی بلکہ خدا کی عطا کی بنیاد پر خدا کی نوازش کی بنیاد پر ایسا کام کیا ہے کہ انسان تو انسان آج فریشتوں کا مجمع لگا نعرے تقدیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت نبی رہے حضور صدر الفاظل عرصِ نعیم فیدائے ملت زندہ باز سبحان اللہ اے بیٹا اے یہ اس وقت سے چول بل کر رہا اس کو پھل کا مالا پہنا دی اے پہنا جل دی اے لڑکا اس کو پہنا جل دی پہنا اس کو اب وہ شانت بیٹھے گا اے سمجھ میں بات ہمارے اتھارے گا نہیں اس کو اس کو پہن کے اپنے گھر جائے گا اور تیری اممہ پوچھے گی بیٹا اے بیٹا کہاں سے لائے گا تو کہے گا کہ حضور فیدائے ملت کے عرص میں گیا تھا پیار سے بول دو نا مچل کے بول دو حضرات میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا زمین کی کوائلٹی بھی الگ ہے انسان کی کوائلٹی بھی الگ ہے فیدائے ملت تیری عظمتوں کو سلام کاش ہم اور دس سال پہلے پیدا ہو گئے ہوتے اور اس دبراج پور میں آنا ہو گیا ہوتا تو ہم تیرے رخِ انور کو دیکھ لیے ہوتے تیری من مہنی صورت کو ہم دیکھ لیے ہوتے تیری چمکتی پیشانی کو ہم دیکھ لیے ہوتے مہنی صورت کی بات آئی فیدائے ملت کی قبر سے آواز آئی برکاتی تو کیا دیکھنا چاہیتا ہے تو میرے چہرے پہ کیا دیکھنا چاہیتا ہے تجھے کیا نظر آئے گا میں نے کہا مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا میں جب پھولوں کے باگیچے میں جاتا ہوں تو گلاب کا پھول بڑا حسین نظر آتا ہے جب پھول کو دیکھتا ہوں تو درخت کو بھی پلٹ کے دیکھتا ہوں جب پھول اتنا حسین ہے تو اس کا درخت کتنا حسین ہوگا سن فیدائے ملت کی پارگاہ میں آنے والا میرا فیدائے ملت لیٹے لیٹے پوچھ رہا تھا تو میں نے جواب دیا میرے آقا یہ شہزادے بیٹھے ہیں شہزادے جب شہزادوں کی صورت شہزادوں کا چہرہ اتنا حسین ہے تو بابا کا چہرہ کتنا حسین ہوگا بھائی مجمع سے کوئی نعرہ تو لگا دیکھ نعرہ پیار سے بہلے سُبان اللہ حضرات میں آپ کو جو بولنا چاہ رہا تھا ہمار کوتھوڑا بھالو لگلو ارے بولو نا بوچھتے پیلے چھو کی بولے چھی ہمیں یہ بچہ بھی ہے دیوانہ بن گیا ہے ارے بولو نا فیدائی ملت کرس میں گیتا ہے لنگر کھائیتا ہے مولانا کو دیکھاتا ہے حضور سے ملاتا ہے ارے فیض پایا تھا ہے وارے بچہ تیری ماں نے تجھ کو جب دودھ پلایا ہوگا یقینا وضو بنا کے پلایا ہوگا سن لے تُو گلام کے گھر کا بیٹا ہے بولو نا بھائی تُو گلام کے گھر کا بیٹا ہے جب تیری پرواز کا یہ عالم ہے گھر کے جو شہزادے ہیں ان کی پرواز کا کیا عالم ہوگا اللہم صل على سیدینا و سپرینا نبینا مولانا محمد و علیہ و بارک و سلم صلات و سلامنا علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میں آپ کو بولنا یہ چارہ تھا میرے فیدائی ملت کی قبر آج چمک رہی ہے ارے بولو نا بھائی اس کی چمک کو دیکھا اس کی رمک کو دیکھا اس کی دمک کو دیکھا ارے بولو نا بھائی میرا دل باغ باغ ہو گیا ایک سال کے بعد میری حاضری ہوئی پچھلے سال گسل والی شب میں حاضر ہوا تھا اور چپکے سے میں چلا گیا تھا اس لیے کہ دوسری شب کے لیے میں کہیں اور وعدہ کیے ہویا تھا لیکن امسال جب میں آیا تو ایک نظر میں نے توجہ کے ساتھ سننا علماء کی توجہ چاہوں گا ایک نظر میں نے جیسے ہی مرقد انور پر حاضر ہونے کے لیے مزار پر انور کے احاطے میں قدم رکھا اچانک اچانک میرے دل و دماغ پر ایک سوال پیدا ہوا کوئی مجھ کو جھنجوڑ رہا ہے کوئی مجھ کو جھنجوڑ رہا ہے میں نے سوچا کہ آج سے پہلے یہ کیفیت کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی آج یہ کیفیت کیوں پیدا ہو رہی ہے معلوم ہوتا کہ کوئی مجھ کو روک رہا ہے برکاتی رک جاؤ میں نے کہا کہ رک کے جاؤں کہاں کہا ذرا پیچھے پلٹ کے تو دیکھو بول دونا بھائی بول دونا آپ کے بولنے سے آپ کو نقصان ہوگا کیا ارے بولو نا اگر آپ بول دوگے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا میرا فائدہ ہو جائے گا پیچھے پلٹ کر دیکھو جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا دبراج پوروالو اب تو میں تڑپ کے رہ گیا میں نے سنا تھا کہ بمبے والے خوبصورت مسجد بناتے ہیں میں نے سنا تھا کہ دلی والے نوٹوں کی گڑی لے کر متولیوں کے قدم پہ پھیٹ دیتے ہیں سجا دو اللہ کے گھر کو جیسے سجانا ہے پھر مسجدوں کی دیواریں دعوت نظارہ دیتی ہیں آؤ خدا کے بندو ذرا ہمیں بھی دیکھتے جاؤ مجھے وہ کیفیت یاد آگئی میں نے دل ہی دل میں بمبے والوں کو پکارا بمبے والا آؤ دلی والوں کو پکارا دلی والا آؤ بنارس والوں کو پکارا بنارس والا آؤ الہباد والوں کو پکارا الہباد والا آؤ کانپور والوں کو پکارا کانپور والا آؤ میں نے ناکپور والوں کو پکارا ناکپور والا آؤ میں نے بلاسپور والوں کو پکارا بلاسپور والا آؤ میں نے رائیپور والوں کو پکارا رائیپور والا آؤ جب سب کی توجہ مفضل ہو گئی میں نے کہا دیکھ تُو نے اگر شہروں میں کڑو پتی سے پیسے لے کر اگر تُو نے خدا کے گھر کو اس قدر سجایا ہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے ہاں ہاں تُو نے سجایا تُو مبارک بات کے قائے لائق ہے مگر آ کے دیکھ تو ذرا دبراج پور میں کے گلیوں سے پانی پہ رہا ہے سرکوں میں کرد و گبار پڑے ہوئے ہیں لیکن ذرا سا فیدائے ملت کی برگاہ میں آجا کہ نگاہوں کے سامنے جو اللہ کا گھر مسجد ہے اس مسجد کی دیوارہ کتنی چبک رہی ہے محراب کے چمک کا کیا عالم ہے مچل کے بولو پیار سے بولو حضرات اللہ کے گھر کی چمک اللہ کے گھر کی دماغ میں نے بہت سی مزیدیں دیکھی لیکن یہ طرز جدید جو میں نے یہاں دیکھی محراب کی چمک دیکھی ٹائلز کے ذریعے محراب کی بناوٹ میں نے دیکھی میں نے نہیں آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہے فن نے کاریگری کو آپ نے مخاطب کر کے دادو تحسین بھی دیا ہوگا میں نے حضور نجم العلماء سے گزارش کیا حضور یہ کس کی فنکاری ہے حضور نجم العلماء خاموش ہو گئے برکاتی پوچھتے کیا ہو میں نے کہا حضور ٹائلز کی کٹائی اتنی امدہ کہ دور رہ کے اگر آدمی دیکھے یہ نہ سمجھے کہ ٹائلز سے محراب بنایا ہے معلوم ہوتا کہ گہرائی ہے اندر داخل ہو جائیں گے اورے بولو ایسا ہے کی نہیں ہے حضور نجم العلماء خاموش ہو گئے اور ایک بند خدا آیا مسافہ کرنے کے لئے حضور نجم العلماء نے ملا دیا ملا کر کے کہا برکاتی جو سوال تم پوچھ رہے تھے اس سوال کا جواب یہی ہے یعنی وہ کاریگر تھا میں سوچنے لگا کاریگر تو بھی اپنا نام نہ بتا رہا ہے تو بھی اپنا پتا نہیں بتا رہا ہے تو بھی اپنا ٹھکانہ نہیں بنا بتا رہا ہے نجم العلماء بھی خاموش ہے ان کی خاموشی کچھ دلالت کر رہی تھی گویا کہ نجم العلماء یہ کہہ رہے تھے حضور ناصر ملت یہ کہہ رہے تھے فیدائی ملت کے شہزادگان کہہ رہے تھے کہ برکاتی جب مسجد کی سجاوٹ کی باری آئی تو ہم نے جیب نہیں دیکھی ہم نے تجوری نہیں دیکھی ہم نے فنڈنگ نہیں دیکھی ہم نے ٹھان لیا تھا اس لیے کہ یہ عظیم کارنامہ یہ کسی اور کا کارنامہ نہیں تھا اس جگہ پہ جب پنجابی بابا رہا کرتے تھے تو اس وقت عبادت خانہ انہوں نے ایسے ہی بنا رکھا تھا لیکن ہمارے دادا صدرالعفازل کے بیٹے حضور صدرالعلمہ نے جب اس دھرتی پہ قدم رکھا تھا تو اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی تھی کام تھا دادا کا بنیاد رکھنا اور اس کام کو انجام تک پہنچانا پوتوں کا کام تھا زندہ بات نعرے تکبیر نعرے رسالت عرص نعیمی فدائے ملت زندہ بات زندہ بات پیار سے بولو نا بھائی بات میں رسائم آ رہی ہے پوتوں کا کام پوتوں کا کام اب پوتوں کا کام دیکھ لیا رے بولو نا دیکھ لیا کتنا زیموش شان کام مگر پلٹ کے کبھی تم نے حضور ناصیر ملت سے پوچھا حضور اتنا خرچ کہاں سے برداشتی آپ نے اتنی موٹی رقم کہاں سے آئی حضور آپ نے کبھی پوچھا اگر نہیں پوچھا ہے تو میں آج حضور سے پوچھوں گا اور اجازت دو میں آج حضور سے پوچھوں گا فدائے ملت کے شہزادوں سے پوچھوں گا بولو نا بھائی کہ ہم ایک گھر بنانے کے لئے جب بیٹھتے ہیں تو ہماری کمر ٹیڑی ہو جاتی ہے لیکن خدا کے گھر کو اتنا زیموش شان آپ نے بنایا ہے اے شہزادگان بتاؤ بتاؤ ذرا یہ خرچ کہاں سے لائے تو شہزادگان کی دبی زبان کہے گی برکاتی جب ہم نے اس کے کام کا تہیہ کر لیا اسٹی میٹ لیا مال دینے والے ڈیلر کو جب بلایا تو ڈیلر نے کہا کہ فدائی ملت کے بیٹو میں نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ تم بڑے باپ کے بیٹے ہو بڑے دادا کے پوتے ہو تمہارا بابا بے مثال تھا تمہارا دادا بے مثال تھا اور تمہارے ماننے والے دنیا چھوڑ سکتے ہیں مگر تمہارا دامن نہیں چھوڑ سکتے میں بولنٹیر حضرات سے گزارش کرتا ہوں جگہ یہاں بہت ہے اسکول میں جو جتنی کرسیاں ہیں وہاں خالی ہے ساری کرسی کو یہاں لاکر رکھ دے تاکہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے کرسی بہت ہے بھائی ابھی میں اجازت نہیں دوں گا آپ کو اپنا کس سے پوچھ کے مائی پیلان کیا یہ میرا دیوانہ کھڑا نہیں ہے اس کو سمجھ کیا رہے ہو یہ دیوانے ہیں دیوانے ایک رات ارے فیدائے ملت کے نام پر تین سو پینسٹھ رات یہ دیوانے کھڑے رہیں گے اس نے کسی کے باپ کے نام پر نہیں آئے ہیں بلکہ رسول پاک کے نام پر آئے ہیں جو ان کے بول دو سبحان اللہ حضرات تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا ڈیلر نے کہا تھا آنکھیں بن کر لو شہزادوں آنکھیں بن کر لو سب آرڈر دیتے جاؤ کیا چاہیے آرڈر دیتے جاؤ کیا چاہیے آرڈر ملتا رہا مال آتا رہا اور اسے پاک میں الحمدللہ مسجد کے ممبر و محراب چمک رہے ہیں مسجد کی تیواریں چمک رہی ہیں مگر اس ڈیلر کے اب دینے کے لیے پیسو کا معاملہ آیا ہے اس لیے فیدائی ملت کے چہنے والوں صدرالعفازل پر اپنی جان نچھاور کرنے والوں حسین پاک کے نام پر اپنے آپ کو فیدہ کر دینے والوں میں تم کو آج آواز دیتا ہوں آج اس محفل میں میرا وجہدان کہتا ہے یہ صرف علماء اپنے ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے بلکہ آپ جو دیں گے صدرالعفازل کا پوتا حضور فیدائی ملت قبر انور میں رہ کے دیکھتا نظر آئے گا اس لیے میں ایک بندہ عیسیٰ چاہیتا ہوں جو بندہ پانچ ہزار روپے کا آج اس محفل میں اعلان کرے مسجد کے لیے پانچ ہزار روپے بتاو رہے چندہ وہ دے ابھی ٹھہر جاؤ بھئی لیکن میں پہلا اعلان ایک پانچ ہزار روپے کے لیے ایک بندہ کھڑے ہو جاؤ بھئیہ نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت اور سے حضور پہ جائے ملت شوٹ میں شوٹ میں شوٹ میں کام بہت کرنا ہے بھئیہ اب آپ کا نام کیا ہے میں نام تو لکھے جلدی سے بھئیہ آپ کا نام کیا ہے ایک منار اے جنید بھائی مجھ کو پوچھنے دیجئے آپ پہلے بتائیے نام کیا ہے لیکھئے بھائیہ سبحان اللہ محمد سعید الاسلام ماسٹر ارے بھائیہ کیے کر کے بولنے دو نا بھئیہ انہی بھائیہ سبحان اللہ اسلام بھائی کی طرف سے پانچ ہزار روپے یہاں بھائی بھائی سب پڑھے تھے کیا نام ہے آپ کا بھائیہ